آج مسائل نے اعلان کیا گیا ہے تو کیا ہوتا ہے فلسطین اور اسلائل کے جو حالات ہیں آج میرے خیال سے چوتھا یا پانچوہ دن ہے جنگ کا یہ سلسلہ دراز ہے اگر دیکھا جائے اس پس منظر میں کہ ایک وقت تھا ہمارے دیش ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا تو اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہندوستان کی تمام برادریوں نے تمام قوموں نے مل کر کے ان سے مقابلہ کیا تھا انہوں نے ہمارے ملکوں پر ہماری زمینوں پر قبضہ کیا تھا اپنے حق کو لینے کے لیے ایک لڑائی ہم نے لڑی تھی انیس سو سیٹالیس میں ہمیں آزادی ملی انیس سو اٹالیس کے اندر امریکہ اور برطانیہ نے فلسطین کی زمین مسلمانوں سے چھینی اور یہودیوں کو دے دی یہودی اپنا حق لینے یہودیوں کو قبضے میں دیا گیا مسلمان اپنی زمین واپس لینے کے لیے یہ اس وقت سے آج تک جدو جہد کر رہے تو وہ تاریخ جو ہمارے دیش بھارت کی تھی یہی تاریخ فلسطین کی ہے یہودیوں نے انگریزوں کی طرح وہاں پر قبضہ کر رکھا ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اپنے دیش کی یہ پالیسی ہے جب سے انیس سو سیٹالیس سے لے کر آج تک ہمارے دیش کی خارجہ پالیسی یہی رہی ہے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے ان کی آزاد ریاست قائم ہونی چاہیے یہ ہمارے دیش کی خارجہ پالیسی ہے آج اس وقت اسلام اور مسلم دشمنی کے اندر کچھ اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے جو دیش کی خارجہ پالیسی کے خلاف ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہمیشہ سے ہندوستان مظلوموں کا مددگار رہا ہے آج اگر فلسطین مظلوم ہیں فلسطینی مظلوم ہیں تو ہم ان کی امایت کرتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق دار کو ان کا حق ملنا چاہیے دیش کے جتنے پرائم منسٹر گزرے اس میں اٹل بہاری واجپائی صاحب کی بھی یہی پالیسی تھی آپ اگر دیش کی وہ پالیسی اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا جمعیت علماء نے مالے گاؤں کے اندر امنو امان قائم رہے دیش میں امنو امان قائم رہے اور کوئی ایسی صورتحال نہ بنے جس سے لائنڈ اڈر بگڑتا ہو تو ہم نے یہوں میں دعا کا احتمام کروایا تھا آج جمعہ کا دن ہے اور آج ہم نے جو ہے عام مسلمانوں سے جمعہ کے دن مسجدوں میں یہ ہم نے اعلان کروایا تھا کہ بھائی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مظلوموں کو جو ہے ظالم یہودیوں کے ظلم سے نجات اتا کریں ہندو تنظیم میں جو ہے آپ کے کل کے بیان پر بہت آٹھ بگولہ ہے آپ کا مضمت کی جاری ہے کل جو بات میں نے کہی تھی وہ ہمارے دیش کی خارجہ پولیسی ہے میں نے اپنے دیش کی پولیسی سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں کی اور انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ مظلوموں کے لئے حق میں آواز اٹھانی چاہیے اب اگر آج کوئی صرف اس وجہ سے کہ میں ایم آئی ایم کا ودائک ہوں اور صرف اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں اگر اس طرح دیش کی خارجہ پولیسی کے خلاف اگر میں نے کچھ کہا ہوتا تو آگ بگولہ ہونا ان کا حق تھا لیکن میں نے تو دیش کی پولیسی سامنے رکھ کے بات کی ہے اور اس طرح کی جو آج شوشل میڈیا پر میری خلاف مضمت کا جو کچھ بھی چل رہا ہے جو ہے وہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیش کی خارجہ پولیسی ہے آج بھی ہمارے دیش کی خارجہ پولیسی یہی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے آزاد ریاست قائم ہونی چاہیے مسلم نہیں ان کا معاملہ وہ جانے میری بات میں دیش کی پولیسی کی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے دیش کی جو پولیسی 1947 سے رہی آج تک ہے میں وہی بات کر رہا ہوں